بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے ما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید یہ جو حدیث آپ کے خدوت میں عرض کی جارہی ہے یہ مختلف احادیث کتب میں موجود ہے مثال کے طور پر سیوتی میں بھی ہے اور دیگر احادیث کتب میں بھی ہے اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سات نصیحتیں فرمائی جن میں سے چار یہ ہیں اول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شریک کسی کو نہ بنائیں چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے دوسری یہ کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑو یعنی دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ مذہب سے نکل جاتا ہے تیسری یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی نہ کرو اس سے حق تعالی نراز ہو جاتے ہیں چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے اب یوں کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چار باتیں ہیں اگر ان پر عمل کر لیں اس ایک اعتبار سے بھی مکمل اسلام ہے جو پہلی نصیت ہے وہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لغل منعظیم یقینا شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے اب شرک کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں ان کو کسی کے ساتھ شریک کرنا خالق یعنی زمین کو تخلیق کرنے والا کون ہے اللہ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ زمین کو تخلیق کرنے والا کون ہوں میں ہوں یہ کیا ہے اللہ کی ذات میں کیا ہو جائے گا شرک ہے اسی طرح سے آسمان کو تخلیق کرنے والا کون ہے اللہ اب میں کہوں کہ میں ماذا اللہ اللہ کی پناہ کہ میں نے آسمان کو تخلیق کیا ہے تو یہ ایک اعتبار سے کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا یہ تو شرک کے بڑے بڑے دعوی ہیں آپ سب کے علمے ہوگا لیکن ایک شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میں اچھا کام کر رہا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ میں نے کام کیا ہے ایک اعتبار سے یہ بھی شرک ہے کیوں کام کی توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے نماز کی توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے ہر اچھے کام کرنے کی نسرت اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں میرے لئے اللہ راستے نکال دیتا ہے تو یہ ساری کے ساری توفیق اللہ سے ہوتی ہے اور اللہ کی جو صفات ہیں ان میں کسی غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک کر لینا یہ شرک ہوتا ہے اب اس حدیث میں بھی یہ بات آگئی اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کو شرک کریں گے یہ تو ظلم عظیم قرآن نے بتا دیا البتہ یہاں پہ یہ ہے کہ کبھی نہ کرو یہاں تک کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں اور یہاں تک کہ تمہیں جلا دیا جائے اور یہاں تک کہ تمہیں صلح پر لٹکا دیا جائے کہ تم یہ بہت بڑا نقصان مت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرو یہ تو پہلی نصیت تیس حدیث میں اب دوسری حدیث دوسری جو نصیت ہے وہ یہ ہے جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو پان کریم میں اللہ فرماتا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک مومنوں پر نماز فرض کی گئی ہے وقت مقرر پر ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً نماز بے ہیائی کو بے ہیائی سے روکتی ہے مومنوں کو تو اسی طرح سے اسی زمن میں ایک اور حدیث بھی آتا ہے جو واقعہ ہے صحابہ سے ملتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو تھا غلماً وہ صحابی تھا یہ شخص صحابی بھی ہو سکتا واللہ وہ عالم بہرحالی یہ واقعہ تو ضرور ملتا ہے کہ وہ چوری بھی کرتا تھا نماز بھی پڑتا تھا چوری بھی کرتا تھا نماز بھی پڑتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ شکایت لائی گئی اور کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز بے ہیائی سے بچاتی ہے اور دیگر برائیوں سے بچاتی ہے لیکن ہمارے ہاں تو ایک شخص ایسا بھی ہے چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انقریب نماز اس کو چوری سے منع کر دی انقریب کیا ہے اور اس سے بڑی میں آپ کو ایک سرپرائز دوں نصیت دوں بڑی نصیت یہ ہے کہ ہم ہم جیسے ہی نماز پڑتے ہیں مجھے اللہ سے سو فیزت نہیں کروڑ فیسو یقین اللہ ہماری نماز ضرور خبر کر لے گا اور اس سے بڑھ کے آپ کو ایک بات سناوں آپ کو بڑی خوشی ہوگی اللہ ہماری تکرے بھی خبول کر لے گا تکرے بھی خبول کر لے گا ہم کبھی کسی کو مسجد میں آنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ تمہاری نماز ہی خبول نہیں ہم کونوں تے خبول کرنے والے ان کو کہا سبحان اللہ آپ تشریف لائے مرحبا مرحبا جس دن وہ نہ آئے تو ان کو کہیں ہم نے آپ کو مز کی آپ تشریف بھی لائے محبت دو جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں ان کو عزت دو ان کو پیار دو فتو ہی نہ سناو تمہاری نماز ہی کو بول نہیں ہے تو تو حرام کھاتا ہے کبھی نہ دل نہ دکھاؤ اللہ کے گھر میں ڈاکو بھی آجائے نا اس کا احترام اور استقبال ایسے ہی کرو جیسے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے اور یقیناً اللہ کا مہمانی ہے اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمانی ہوگا چور تو نہیں آئے گا چلیں اگر اس نے باہر چوری کیا یہاں تو چوری نہیں کی نا اور اس سے بڑھ کے ایک بات سناؤ یہاں مسجد میں بھی چوری کرے تب بھی اس کا اکرام کرو اب آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اس لیے کہیں ممکن ہے کہ آپ کے اکرام کرنے سے عزت احترام کرنے سے اللہ ان کے دل میں ایمان ڈال دے اور آپ سے بھی بڑا نیک بن جائے اس سے بڑی بات سناؤ اس سے بڑی بات سناؤ اس سے بڑی بات یہ کہ مولانا اشرف فریتانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو کافر کو بھی کافر نہ کاؤ اب آپ کہیں گے کافر تو کہنا چاہیے وہ کہتے ہیں اس لیے کافر نہ کاؤ کہ این ممکن ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو اور ایسا کام کر جائے تجھ سے آگے بڑھ جائے اور جنت میں تم سے بھی آگے نکل جائے پھر کیا کروگے پھر کیا کروگے کیا کروگے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کہنے کے مقصد ہے کہ ہر بھائی کو احترام دو ہر بھائی کو عزت دو ہر بھائی کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ جس کے پاس پیسہ ہے اس کا بھی عزت اور احترام کرو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا بھی عزت احترام کرو بھائی ہم نے سب کے ساتھ احترام سے پیش کس کے لیے آنا ہے اللہ کی رضا کے لیے میرا اللہ خوش ہو جائے یہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کی رضا کے خاطر کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کتنا راضی ہوگا اللہ کتنا راضی ہوگا اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کہاں جائے گا اس سے بڑھ کے ایک اور میں آپ کو واقعہ سناؤں آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے میرے پاس بھی ٹائم آج با فری ہو کے آیا ہوں میں تو فری ہو کے آیا ہوں آج تو وہ ٹائم نکال کے ہیں اپنے دوستوں کے لئے ایک اور واقعہ آتا ہے وہ واقعہ یہ کہ ایک سیدہ خاتون تھی یہ آپ کے علم میں بھی ہوگا اب وہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے پاس چند بچے تھے اب اس کی کفالت کے لئے ظاہر ہے وہ محنت اور مشقت ہی کرتی تو اس کو حلال کی رزق کھلا سکتی بہرحال اس نے کہا سوچا کہ یہاں جو اللہ کا سخی ہے اس کے پاس چلی جاتی ہوں تو این ممکن ہے میرے بچوں کی کفالت بھی ہو جائے اور خودداری بھی میری باقی رہ جائے گی اور اس طرح سے میری عزت بھی اللہ میری حفاظت کر دے گا سیدہ خاتون تھی تو وہ کسی سے پوچھا کہ یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے ایسا سخی ہو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہو مال تاکہ میں کچھ اسے لے لوں اور میرے بچوں کی کفالت ہو جائے تو اس نے کہا یہاں دو بڑے بادشاہ ہیں ایک بادشاہ وہ ہے جو مسلمان ہیں اور دوسرا بادشاہ غیر مسلم ہے اور دونوں سخی ہیں اور نے کہا غیر مسلم کو میں نے کیا کرنا ہے میں تو اللہ کے بندے کے پاس مسلم بادشاہ کے پاس جاتی ہوں تو اس کو جو ہے سیدہ خاتون ہے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں میں تو وہ ظاہر ہے تو وہ سننے کے بعد فور نہیں میرے لئے کوئی میرے رزق کا انتظام کر دے گا میرے بچوں کا انتظام کر دے گا اس کے دل میں یہ بات ہے بہرحال وہ گئی اس کے پاس اور کہنے لگی کہ دیکھو میں بیوہ خاتون ہوں یہ میرے بچے ہیں کھانے کے لئے کچھ ہے نہیں ہم آپ کے پاس اللہ کی نصرت کے تحت حاضر ہوئے ہیں یقینا یہ بات صحیح آپ کی تو نہیں ہے اللہ نے دی ہے یہ امانت ہے لہٰذا ہمارے ساتھ اللہ کے لئے کوئی تعاون کر دیں تاکہ ہم کھانے کے لئے جو ہے تھوڑی سی سہولت ہو جائے بھوکھیں بہت ہیں پیاسے بھی ہیں تو اس نے کہا سیٹیفیکٹ لاؤ کو تو اس نے کیا کہا تم سیدہ ہو کوئی سنت تو دکھاؤ کوئی سیٹیفیکٹ ہے آپ کے پاس وہ اللہ کی اولاد خاندان اہل بیعت میں سے تھی اور ظاہر ہے اس کے آنکھوں کے آنسو اللہ کے عرشی کو ہلا دیتے رونے لگی اس نے کہا بھوکھ خاتون اگر آپ کو سیٹیفیکٹ دکھاتی میرے پاس تو کچھ ہی نہیں میں کیا دکھاؤں آپ میرے بات پر یقین کریں آپ مجھ سے سیٹیفیکٹ مانگ رہے ہیں نہیں سیٹیفیکٹ کے بغیرے ممکن ہے وہ آنکھوں سے آنسو نکال کے چلی گئے بد دعا بھی نہ دی اور چلی گئے ہاں رات پر وہ سوتا ہے بادشاہ اور اسی طرح سے پھر وہ دوبارہ آ جاتی دوسرے بادشاہ کے پاس بھی جاتی اب یہ واقعہ میں دوبارہ بعد میں ارز کروں گا پہلے میں یہ بات ارز کروں گا آپ کے خدمت میں رات پر اس کو نید آ جاتی ہے سوتا ہے خواب میں وہ جنت میں جا رہا ہوتا ہے اور جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو کہہ رہا جنت میں سیٹیفیکٹ لاؤ سیٹیفیکٹ تو لاؤ بھائی کوئی سند ہے آپ کے پاس جنت میں جانے کی یہاں تو اللہ کی اجازت اور رسول کی مہربانی سے لوگ جاتے ہیں اللہ کی اجازت ہوتی ہے اور رسول کی مہربانی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم رسول کی بیٹی کو تم نے دھتکار دیا اس کی وہیں آنکھ کھل جاتی اور بھاگتا ہے دوڑتا ہے بغیر چپل کے بھاگتا ہے دوڑتا ہے دوڑ لگاتا ہے سنو 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 یہاں ایک بہن آئی ہوئی تھی پلاں وہ سیدہ خاتون تھی اور یہ ہے کہ اس کا پتہ بتاؤ بڑی مشکل سے لوگ کہتے ہیں وہ تو اس کے پاس سلی گئی وہ غیر مسلم جو بادشاہ تھا اس کے پاس سلی گئی تو بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا ان کے پاس جاتا ہے خدا کے لئے مجھے معاف کر دو وہ ایک خاتون جو تھی وہ آپ کے پاس آئی ہوگی اس نے کہا نہیں اب سودہ بن دیکھ کے کر لیا اب نہیں سودہ ہو سکتا انہیں کہ وہ کیسے اس نے کہا جب تو خواب دیکھ رہا تھا میں بھی ساتھ دیکھ رہا تھا وہ جو غیر مسلم بادشاہ ہے اس نے کہا جب تو خواب دیکھ رہا تھا ساتھ میں میں بھی خواب دیکھ رہا تھا اور جس وقت آپ کو منع کیا جا رہا تھا مجھے اجازت دی جاری تھا وہ عزت کی میں نے لاج رکھی اور وہ میرے پاس تشریف لائی اور میں نے اس کا استقبال کیا اس نے مجھے کہا میں سیدہ خاتون ہوں اولاد فاطمہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے میرے بچے میرے ساتھ ہیں میں بیوہ ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی کفالت کروں اور رزق حلال ان کو کھلاوں آپ کو پتہ ہے سیدہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو خوددار ہوتے ہیں اور سید آپ کے علمے ہوگا قرآن کہتا ہے جو سید لوگ ہوتے ہیں ان پر زکاة بھی آپ نہیں دے سکتے چاہے جتنا بھی غریب ہو سید کے پاس ایک ٹکا بھی نہیں ہے بھوک سے نڈھال ہے تو آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے اب آپ کہیں گے زکاة کیسے نہیں دے سکتے اس لئے نہیں دے سکتے کیونکہ زکاة جو ہوتی ہے وہ مال کی آپ یوں کہہ لیجئے محل ہوتی ہے اور سید تو بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ محل کیسے کھا سکتے ہیں اس کو ہدیہ دیں آپ اس کو توفہ دیں اس کے لئے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَرِمْتُ مِنْ شَئِنْ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمْسَوَ لِلْرَّسُوْ بیعت المال میں سے پانچ وحصہ سیداؤں کے لئے پہلے سے مقرر کر دی ہے نبی علیہ السلام زکاة نہیں لیتی تھی ہم جو سید ہیں وہ زکاة نہیں لے سکتے اچھا جی یہ جو ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا کرے اس نے کہا بھائی اب تو مجھے کیا پتا میں نے تو ایک دلی محبت سے عزت اعترام سے جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا ان کا اکرام کیا ان کو کھانے کے لئے دیا ان کے رہنے کے لئے بندوبست کیا تو ان کی برکت کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا میں مسلمان ہو گیا ہوں تمہیں جنت سے نکال دیا گیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جو حربہ ہوتے ہیں فقارہ ہوتے ہیں ان کی مسکرا کے بات کرنے سے ان کی دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دی تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو بھی اللہ کے گھر میں ہے ہم اس کا اکرام کریں عزت کریں وقار کے ساتھ تیش آئیں اور اس سے راضی کون ہوگا اللہ راضی ہوگا اب آئیے دوسری نصیحہ جو ہے وہ جان بوجھ کر نماز چھونے کے حوالے سے جو میں نے عرض کر دی ہے نمبر تین پہ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو جان بوجھ کر دیکھیں ہم لوگ گناہ گار ہیں ہم میں سے کوئی بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ نیک اور پاک ہو ہم میں سے ہر آدمی گناہ گار ہے سوائے انبیاء علیم السلام قرآن کہتا انبیاء علیم السلام وہ ہی کہتے ہیں کہ جو وحی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تو آپ کے علمے ہیں وہ ہم تو کناہ گارڈ ہوگا اور قرآن کہتا تم اللہ سے توبہ کرو گے اللہ تمہاری تمام نیکیوں کے بدلے تمام برائیوں کے بدلے نیک لیاں لکھ دیگا تو کبھی بھی زندگی میں بغیر توبہ کے نہ رہیں رات کو سوئیں تو اللہ سے کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ نیک کام کرنے کی توفیق محس میرے مالک تیری توفیق سے ہے اور گناہ خیشات نفس کے براہ پر ہوئے تو یہ ہے اللہ کی نافرمانی کبھی جانبوج کرنا کہے گا غلطی ہو جائے تو کبھی بغیر توبہ کے زندہ نہ رہیں اور توبہ کرنے میں اللہ سے کبھی شرمندہ نہ ہو اب یہ نہ کہیں گے یا اللہ میں نے آپ سے توبہ کی اور مجھ سے گناہ ہو گیا اب میں توبہ نہیں کرتا یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اللہ سے کروڑ مرتبہ بھی توبہ کریں گے اللہ کروڑ مرتبہ بھی توبہ آپ کے خبول کرے گا آپ کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی تہہ تک مکمل بھر چکے ہیں آپ بے بس ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسوں نکالیں ختم البتہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے تو اس نیت پر گناہ نہ کریں کہ میں گناہ کروں پھر توبہ کرلوں گا غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگا گناہ اس لیے نہ کریں کہ میں اللہ سے معافی مانگا لوں گا کیونکہ ہم لوگ بساوقات غلطی ہم سے ہوتی ہے خلقہ لینسان و دعیفہ ہم کمزور لوگ ہیں بغیر توبہ کے زندگی نہ گزاریں اب اس کے بعد آگے آجائے چوتھی جو نصیحت ہے وہ شراب ہے شراب کا زندگی میں اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم بے حیائی کرنے لگو تو پھر جو چاہو کرو شراب جب انسان پی لیتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں اور انسان حالت نپاکی میں ہو جاتا ہے انسان کی رزق تنگی کے شکار ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے علمی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے رزق میں فراخی دے آپ چاہتے ہیں اللہ میرے رزق میں وسط دے تو پاکیزہ رہیں وضو کے ساتھ رہیں آپ کا رزق میں برکت آ جائے گی لیکن آپ اس کے بالکل اوفزٹ جائیں کہ اگر آپ نپاکی میں ہیں حالت نپاکی میں ہیں شرابی کے آپ بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے اللہ آپ سے جو قرام انقاتبین جو فرشتے ہیں وہ دور کر دے گا آپ سے آپ کی رزق میں تنگی کر دے گا آپ کے دل کو تنگ کر دے گا آپ کے خوشیاں چھین لے گا اپنی محبت آپ سے دور کر دے گا فرشتے آپ سے دور ہو جائیں گے اللہ کے گھر سے آپ دور ہو جائیں گے آپ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب آپ ساری چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گے تو آپ مطمئن کیسے رہ سکتے ہیں آپ رونے کے علاوہ آنکھوں کے آنسوں کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں تڑپ کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اللہ سے قربت رسول کی تعلیم پر عمل لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ پروسیوں کے ساتھ ہمدردی زبان سے سچ تجارت صحیح اور سلامت آپ کو کرنی پڑے گی تو یہ چار نصیحاتیں ہیں جو کہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی مکرم عارس سلام کی اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنی کی توفیر خطا رہے ہیں